اب باری ہے میزان یعنی لبرا والوں کی لبرا میزان والے ہو جائیں تیار کیونکہ زہرہ نے لیا ہے ایک بہت امیزنگ موف یہ موف کیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کی اولادیں نہیں تھی پہلے وہ لوگ خوش ہو جائیں کیونکہ ان کی اولادیں اس دنیا میں آ جائیں گی اگر کوئی سٹار سے جڑا ہوا بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ آپ کے جو مالی پوزید ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی جو اب تک سکسٹین پرسنٹ تھی ترٹی ٹو پرسنٹ پہ ایک جھٹکے میں یعنی ایک اولاد کے پیدا ہوتے ہی جو اس ستارے سے وابستہ ہوگا آپ کی زندگی اتنی باغو باہر ہو جائے گی ہلتیشوز کور ہو جائیں گے نیزان والوں کے لیے اس ہفتے ایک ایک خاص چیز تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی اگر امیگریشن کا نہیں سوچا یا ویزا پروسس میں رکے ہوئے ہیں ضرور کرو ویزا پروسس بہت جلدی سے آپ بہت جلدی آپ کو اس کا جواب آ جائے گا پیپر ورک پھر میں یہی کہوں گا کہ اگر صحیح ہوں گی تو کام ضرور ہوگا جن لوگوں کی شادیاں رکی پڑی ہیں ان لوگوں کو تھوڑا جو انتظار کرنا پڑا ہے یہ اس کے پھل ملنے کا وقت ہے اب پستاوہ تو نہیں بکھائی دے رہا کہ آپ نے فلا رشتہ چھوڑ دیا یا فلا ہو گیا اب دو الگ الگ چیز ہیں پہلے میں اے ون بتا دوں مطلب ون جو ہے اے ون ان کی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئے ان کے لیے بہتر پروپوزل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا یہ سفتے اس کی پہل ہو جائے گی اور یہ رہے گا ایک سو تین دنوں کے لیے سرکل ایک سو تین دنوں کے اندر اندر آپ کا یہ کام ہوئے کے ہوئے لیکن یہ پروسس اسی ہفتے سے سٹارٹ ہو جائے گا اب دوسرا جو پروسس ہے کہ جن کی شادیاں مزے کی نہیں تھی نیزان والوں کی لبرا والوں کی ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو یا تو صبر آ جائے گا یا تو عادت ہو چکی ہو یا تو صبر آ جائے گا اور اس میں آپ کی دوسری جو چیز ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایک سوچ کر جائے گا پرسن کوئی سوچ کر جانے سے مطلب کہ کسی نئے شخص یا شخصی کی انٹری ہو جائے گی جو آپ کیونکہ یہاں پہ جو نین سٹار ہوتا ہے جس کو آپ شدیاز بولتے ہیں شدیاز ستارہ پروشین لوگ چائنیز لوگ اور رشین لوگ ہمیشہ اس کو بہت پہلے جتنے بھی ستارہ شناستیں مانتے تھے کہہ رہے ہیں محبت کے اروج یعنی ایکسٹریم کا ستارہ ہوتا ہے جب یہ سوچ کر کے آپ کی زندگی میں دستک دیتا ہے ایسے کر کے آپ کی لائف بدل جاتی ہے پھر نہ آپ کو دھوپ کی فکر ہوتی ہے نہ مرچوں کی فکر ہوتی ہے آپ کو سب چیزیں میٹھی میٹھی لگ رہی ہوتی تو میزان والو اچھا ہے ہیلتھ کی تھوڑی سی فکر کر لینا نظر لگے گی سکتے بدھ کے دن احتیاط کرنا کہیں آنے جانے سے کسی کے گھر میں دعوت ہے تو کوشش کرنا سوچ کر جاؤ اگر نہیں سوچ کرنا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس دن آپ کو کوئی گولڈ کلر کی چیز یا گولڈ کی رنگ یا کوئی بھی چوڑی کوئی بھی ٹاپ سے غیرہ کچھ بھی پڑھ لینا وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اور تسبیح آپ نے کیا پڑھنی ہے ایک تسبیح یا وکیل بہت ضروری ہے اور یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا سمدو یا وکیلو یا سمدو ایک ایک تسبیح کسی بھی ٹائم آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں جو وظیفے ہیں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں پانی پر دم کر کے پی لیا کریں ایک دفعہ پڑھے تب بھی پورا ہفتہ روز پڑھے تب بھی آپ کو فائدہ ہی ہوگا اور جو آپ نے صدقہ دینا ہے میرے دوست وہ صدقہ آپ نے دینا ہے روٹیاں بارہ روٹیاں چھے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو زی زیادہ بہتر ہے بارہ سے زیادہ جتنی بھی دینا چاہیں تب بھی ورنہ وہ روٹیوں کے پیسے ہی آپ سے کار راج الوقت کی صورت میں کسی کو دے سکتے ہیں